آگے سبق دیکھئے بھئی خرج آسانیا تقسیم کے مسائل ذکر فرما رہے ہیں بھئی صاحب وقایہ اب تقسیم کا طریقہ بیان کرنے لگے ہیں کہ جو قاسم ہوگا جسے قاضی نے مقرر کیا ہے تقسیم کے لئے وہ تقسیم کیسے کرے گا کہتے ہیں وَيُصَوِّرُ الْقَاسِمُ مَا يُقَسِمُ اور صورت بنا لے گا تقسیم کرنے والا مَا اُس چیز کی اُس زمین کی يُقَسِمُ جس کو وہ تقسیم کر رہا ہے وَيَعْدِلُهُ اور اس کو برابر کر لے گا وَيَزْرَعُهُ اور اس کی پیمائش کر لے گا وَيُقَوِّمُ الْبِنَاءَ اور عمارت کی قیمت لگا لے گا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی یہ سارا شرعہ میں چونکہ آئے گا اس لئے صرف یہاں لفظی ترجمہ آپ کو آنا چاہیے شرعہ میں تفصیل آرہی ہے دیکھیں وَيُصَوِّرُ الْقَاسِمُ مَا يُقَسِمُ اور صورت بنا لے یعنی نقشہ بنا لے تقسیم کرنے والا مَا اُس چیز کی اُس زمین کی يُقَسِمُ جس کو وہ تقسیم کر رہا ہے وَيَعْدِلُهُ اور اس کو برابر کر لے یعنی حصے وغیرہ اس کے کر لے وَيَزْرَعُهُ اور اس کی پیمائش کر لے وَيُقَوِّمُ الْبِنَاءَ اور قیمت لگا لے عمارت کی زمین کی تو پیمائش کر لی اُس کی تقسیم کرنی ہے اور اُس کے بیچ میں ایک جگہ عمارت بھی ہے تو اُس کی قیمت لگا لے وَيُفْرِزُ كُلَّ قِسْمٍ بِطَرِقِهِ وَشِرْبِهِ اور الیدہ کر دے ہر قسم کو یعنی ہر حصے کو بِطَرِقِهِ وَشِرْبِهِ اس کے راستے کے ساتھ اور پانی کے حصے کے ساتھ ہر زمین کے ہر حصہ جو جو حصہ زید امر بکر جن جن کو ملنا ہے ہر ایک کا اپنا راستہ ہونا چاہیے ہر ایک کا پانی کا اپنا حصہ ہونا چاہیے وَيُلَقِبُ السِّحَامَ اور نام رکھ دے حصوں کے بِالْاوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِسِ اول ثانی اور سالس وَيَقْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ اچھا حصے بنا دیئے چار آدمی تھے مثلا اور مکان کے بھی کتنے حصے اس نے کر دیئے چار حصے کر دیئے زمین کے چار حصے کر دیئے اگر برابر ہیں تو برابر برابر حصے ہو جائیں گے اور اگر کمی بیشی ہے تو اس کے اعتبار سے اس نے حصے بنانے ہیں سورت سمجھ میں آگئی حصے بنا لے گا پھر اس کے بعد اب دینا کیسے ہے ان کو مثلا چار شریک ہیں مکان کے چار حصے دینے ہیں اب حصے بنا دیئے پہلا حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ تو اس کی مرضی ہے یاد رکھئے ایک حصہ ایک کو دیا اس کے ساتھ والا دوسرے کو دیا اس کے ساتھ والا تیسرے کو دیا لیکن بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ قرآن دازی کروائے تاکہ کسی قسم کی بدگمانی کسے کے دل میں نہ آئے یہ نہ کہیں کہ اس نے کسی ایک قصات دیا ہے اس کو اچھا والا حصہ دیا ہے لہٰذا بہتر صورت کیا ہے کہ کیا کروا دے قرآن دازی کروائے یہ معنی ہے وَيَكْتُبُوا أَسْمَاءَهُمْ اور ان کے نام لکھ لے وَيُقْرِعُوا اور قرآن دازی کر لے وَالْاوَلُ لِمَنْ خَرَجَسْمُهُ اَوَّلًا اور وہ پہلا حصہ جس کا نام اس نے اول رکھا تھا لِمَنْ اس شخص کے لیے ہے خَرَجَسْمُهُ اَوَّلًا جس کا نام پہلے نکلے اول حصہ اول قرآن والے کو دے دے وَالثَّانِ لِمَنْ خَرَجَسْمُهُ اَوَلًا اور دوسرا حصہ جس کا نام دوسرا حصہ جس کا نام دوسری مرتبہ نکلے اس کو دے دے اور تیسرے کو دے دے اب دیکھئے تفصیل بیان کر رہے ہیں اَيْ تُصَوِّرُ الدَّارَ الْمَقْسُومَةَ عَلَى قِرُتَاسٍ سورت بنالے اس گھر کی المقصومتی جو تقسیم کیا جا رہا ہے عَلَى قِرْتَاسٍ کس پر؟ کاغذ پر قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں کاغذ پر اس کی سورت بنا لے سورت بنا لے یعنی نقشہ بنا لے اس کا لِيَرْفَعْئِ الْقَازِ تاکہ اس کو لے جائے قاضی کے پاس بھئی یاد رکھئے اس نے تقسیم کرنی ہے زمین جائداد وغیرہ تقسیم کرنی ہے پھر یہ اس کو کس نے بھیجا قاضی نے بھیجا ہے تو یہ قاضی نے مقرر کیا ہے اور قاضی حکم دیتا ہے کہ جا کر ان میں کیا کرو تقسیم کرو تو پھر یہ جا کر بھو کاغذ جو تقسیم کیے جو حصے بنا دیئے وہ قاضی کو دے گا وہ پھر اپنے ریکارڈ میں اپنے پاس رکھ لے گا بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے یہ معنی ہے کہ اس کا نقشہ بنا لے اس گھر کا جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے کاغذ پر لِيَرْفَعْئِ الْقَازِ تاکہ اس کو کس کے پاس لے جائے قاضی کے پاس وَيَعْدِلُهَا بَيَعْدِلُهَا کیا مانا مطن میں آئے تھا اس کو میں نے بتلا دیا کہ اس کا کیا مانا ہے برابر کر دے خود بتلا رہے ہیں اَيُّسَوِيهَا یعنی اس کو برابر کر دے عَلَى سِحَامِ الْقِسْمَتِ تقسیم کے حصوں پر اس کو برابر کر دے تقسیم کے حصوں پر مثلا دیکھو ایک کو ملنا ہے نِسَف ایک کو ملنا ہے سُلُس اور ایک کو ملنا ہے سُدُس نِسَف یعنی آدھا حصہ سُلُس یعنی تیسرا حصہ اور سُدُس یعنی چھٹا حصہ اب وہ کس طرح کرے کیسے اس مکان کے حصے بنائے کہتے ہیں بھئی سب سے چھوٹا حصہ اس کے اعتبار سے مکان کو تقسیم کر لے سب سے چھوٹا حصہ کونسا سُدُس چھٹا حصہ آپ خود بتائیے کہ سو روپے کے سو روپے کو آدھا کریں تو کتنا بنتا ہے پچاس سو کے اگر تین حصے کریں تو ایک حصے میں کتنا آئے گا تقریباً تیتیس تیتیس اور کچھ زائد آئے گا اور سو کے اگر چھے حصے کریں تو پھر ایک حصے میں کتنا آئے گا اٹھارہ یا سولہ تو یہ ایک حصے میں آئے گا تو یہ چھٹا حصہ ہے تو اب خود آپ دیکھ لیں کونسا حصہ سب سے چھوٹا سو دوس چھٹا حصہ تو لہٰذا جو سب سے چھوٹا حصہ ہے اس کے اعتبار سے زمین کی تقسیم کر دے زمین کے حصے بنا دے یعنی چھے حصے بنا دے کتنے بنا دے چھے حصے بنا دے اب جب چھے حصے بنا دیئے تو چھے کا نصف کتنا ہوتا ہے چھے کا نصف کتنا تین تو اس میں سے تین حصے نصف والے کو مل جائیں گے چھے کا سلس کتنا ہوتا ہے تین حصے کرو چھے کے ایک میں کتنا آئے گا چھے کو تین آدمی میں تقسیم کرو دو آ جائے گا تو دیکھو دو حصے ایک کو مل جائیں گے اور ایک حصہ رہ گیا وہ صدوس والے کو مل گیا تقسیم ٹھیک ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو یہ معنی ہے کہ ان کو برابر کر لے یعنی ان کی پیمائش وغیرہ کر کے سب سے چھوٹا جو حصہ ہے اس کے اعتبار سے اس زمین کے اس مکان کے حصے بنا دے یہ معنی ہے تو کہتے ہیں یعنی اس کو برابر کر لے تقسیم کے حصوں پر اور اس کی پیمائش کر لے مکان کے نقشہ بنانا ہے کاغذ پر تو ویسے ہی نہیں بنانا کہ ہاتھ سے لکیریں کھینچ دیں اور بنا دیں بقیدہ پیمائش کرنی ہے آپ نے کبھی نقشے دیکھے ہیں نقشوں پر غور کیا ہے ہر نقشے کے ساتھ اس کا پیمانا دیا ہوتا ہے کہ مثلاً اس نقشے پر ایک انچ دس میل کے برابر ہے ایک انچ کتنے کے برابر دس میل کے برابر ہے تو اب آپ نقشے کے اندر دو جگہوں کے درمیان فاصلہ معلوم کرنا ہو تو آپ اس کو پیمانا لے کر فٹا لے کر اس کو ناپ لیں گے اور آپ نے دیکھا تو ان کے درمیان مثلاً ساڑھے تین انچ کا فاصلہ ہے اور ایک انچ کتنے کے برابر تھا دس میل کے تو ساڑھے تین کو دس سے زرب دی تو کیا آیا پینتیس تو گویا ان دو جگہوں کے درمیان پینتیس میل کا فاصلہ ہے سیدھا سیدھا فاصلہ سڑک کا راستہ کی بات نہیں ہو رہی سڑک تو ٹیڑی میڑی کہیں سے گزر کر جائے گی سیدھا ان دونوں شہروں میں ان دو جگہوں میں کتنا فاصلہ ہے مثلاً پینتیس میل ہے تو یہ معنی ہے کہ اس گھر کی پیمائش کرے گا اس کے لیے ایک پیمانہ مقرر کرے گا اور پھر اس کے مطابق گھر کو اس کاغذ پر بنائے گا مثلاً وہ گھر سو گز کا ہے لمبائی بھی سو گز چوڑائی بھی سو گز تو اب یوں کر لے کہ ہر دس گز کو ایک انچ بنا لے پیمانہ سو گز ایک طرف تو اس نقشے پر گھر کی چوڑائی کتنے انچ بن جائے گی دس انچ اور لمبائی بھی کتنی بن جائے گی دس انچ تو اس طرح وہ اس گھر کو بنائے گا پوری پیمائش کر کے بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو یہ معنی ہے وَيَزْرَعُهَا اور اس کی پیمائش کر لے وَيُصَوِّرُ الزُّرْحَانَ عَلَى ذَالِكَ الْقِرْتَاسِ اور صورت بنا لے ان زراعوں کی وہ جو پیمائش کی ہے ان کی عَلَى ذَالِكَ الْقِرْتَاسِ اس کاغذ کے اوپر بِقَلَمِ الْجَدْوَلِ جَدْوَلْ کے قلم سے کس سے کر لے جدول کے قلم سے اس کی صورت بنا لے بھئی یہ جدول جو ہے نا جدول نقشے کو کہتے ہیں ایسا نقشہ جس میں خانے بنے ہوں ڈبے بنے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں جدول نا تو نقشے کو کہلیں یا وہ جو ڈبے بنے ہوتے ہیں اور تو یہاں پر بھی دیکھو سو گز چوڑائی اور سو گز لمبائی اور کاغذ پر کتنا بنایا دس انچ چوڑائی اور دس انچ لمبائی ہر انچ کتنے گز کے برابر دس گز کے برابر یہ ہے وہ قلم جدول وہ جو پیمائش کر کے خانوں کے حساب سے گویا ایک طرف چلیں تو بھی دس خانے بنیں گے ایک ایک انچ والے اور چوڑائی میں بھی چلیں تو کتنے خانے بنیں گے دس خانے بنیں گے ایک ایک انچ والے یہ ہے قلم جدول یعنی وہ جو خانوں کے ساتھ نقش میں بنایا جاتا ہے سورت بنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ویسورو زرعان ویسورو زرعان ویسورو زرعان على ذالک القرطہ سے بقلم الجدولی اور سورت بنالے ان زرعوں کی اس صفحے پر جدول کے قلم سے فیقونو کلو زرع فی زرع بشکل لبنت تو ہوگا ہر زرع فی زرع اے کلو زرع مضروب فی زرع 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 بھئی یہ جو زمینے بیچی جاتی ہیں اگر آپ کو پتا ہو یہ مربع فٹ یا مربع گس کے حساب سے بیچی جاتی ہے کس حساب سے مربع گس مثلا ایک دکان آپ خریدنا چاہتے ہیں آپ گئے تو وہ آپ کو کہے بھئی یہ سو مربع فٹ ہے یہ دکان سو مربع فٹ وہ کس طرح مربع فٹ کا مطلب یہ ہے چوڑائی بھی ایک فٹ اور لمبائی بھی ایک فٹ تو دیکھو ایک چکور ڈباسا بن گیا یہ ہے مربع فٹ جس کی چوڑائی بھی کتنی ہے ایک فٹ لمبائی بھی کتنی ہے ایک فٹ تو اب ایک طرف سے آپ ناپنا مثلا دکان ہے سو مربع فٹ تو لمبائی بھی اس کی کتنی ہے فرض کریں دس فٹ چوڑائی بھی کتنی ہے دس فٹ تو ہر لمبائی کے اندر آپ دس فٹ آئیں تو ہر فٹ پر ایک ایک مربع فٹ آتا جا رہا ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے کہ ایک ڈبا بن رہا ہے ایک کنی سورہ سمجھ میں آرہی ہے یوں یوں سمجھیں جیسے یہ اینٹیں ہیں جن سے دیوار بنائی جاتی ہے یہ تو ایک طرف لمبی ہوئے اور ایک طرف چوڑی ہے نا اس کو دونوں طرف برابر کر لیں لمبائی بھی برابر ہو اور چوڑائی بھی تو ایک فٹ چوڑائی ایک فٹ لمبائی یہ اب اس دکان کے اندر راپ رکھنا شروع کریں تو ایک طرف سے پٹی سی بنتی چلی جائے گی دوسری یہ ہے جی دس مربع فٹ کتنی ہے اس کے ساتھ ایسی ہی دس انٹوں والی ایک اور پٹی ساتھ بنا دو اب کتنی ہو گئی بیس مربع فٹ اس کے ساتھ ایک تیسری لائن لگا دیں دس انٹوں والی ہر انٹ ایک مربع فٹ کی ہے تیسری لائن لگا دی دس انٹوں کی یہ کتنی بن گئی تیس مربع فٹ تو یہ اس طرح سو مربع فٹ ایک دکان بن گئی دس فٹ چوڑائی دس فٹ لمبائی اور اگر چوڑائی صرف پانچ فٹ ہے تو لمبائی کتنی ہوگی دیکھو خود دیکھو سو مربع فٹ ہے پانچ فٹ کتنی ہے چوڑائی کتنی ہے پانچ فٹ کتنی انٹیں آئیں گی چوڑائی میں پانچ انٹیں آئیں گی ہر انٹ ایک فٹ کی ہے تو پانچ ہنٹیں آگئیں یہ پانچ مربع فٹ ہو گئے اس کے ساتھ ایک اور ہنٹ کی کتار لگائیں پانچ اور ہنٹیں لگیں تو کتنی ہو گئی دس پھر ایک اور لگائیں پندرہ معلوم ہوا کتنی لینے لگیں گی کہ سو فٹ بنیں بیس لینے بیس لینے بات سمجھ میں آرہی معلوم ہوا چوڑائی اگر پانچ فٹ ہے تو لمبائی بیس فٹ ہے اس دکان کی جب وہ سو مربع فٹ آپ کو کہہ رہا ہے اور اگر چوڑائی دس فٹ ہے معلوم ہوا لمبائی بھی کتنی ہے دس فٹ ہے اور صورت بنا لیں اور صورت بنا لیں مثلا اس کی چوڑائی جو ہے نا وہ بیس فٹ ہے چوڑائی کتنی ہے بیس فٹ ہے تو ایک کتار انٹوں کی اس میں لگائیں مربع فٹ والی بیس انٹیں لگ گئیں یہ کتنا ہے بیس مربع فٹ اس کے ساتھ ایک اور لائن لگا دیں چینٹوں کی چالیس ایک اور ساٹھ ایک اور اسی ایک اور سو معلوم وہ پانچ پانچ لائنیں یعنی پانچ فٹ اس کی لمبائی ہے اور دس فٹ اس کی پانچ فٹ اس کی لمبائی ہے اور بیس فٹ اس کی چوڑائی ہے تو یہ سو مربع فٹ بن رہے ہیں تو یہ ہے مربع فٹ مربع فٹ کو کیا کہتے ہیں فٹ زرب فٹ ایک طرف سے بھی فٹ دوسری طرف سے بھی فٹ اور یہ زیرہ ذکر کر رہے ہیں فَيَكُونُ كُلُّ زِرَاعِنْ فِي زِرَاعِنْ زِرَاعِ زِرَاعِنْ زِرَاعِ زَرَاعِ زِرَاعِنْ زِرَاعِ کتنا ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ کا شرعی گز ہے ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے تو ڈیڑھ فٹ زربے ڈیڑھ فٹ وہی اس زمانے میں یہ پیمانے رائش تھے زمین کی پیمائش ہوتی ہے تو فَيَكُونُ كُلُّ زِرَاعِنْ فِي زِرَاعِنْ بِشَكْلِ لَبِنَةٍ لَبِنَةٍ کہتے ہیں خام اینٹ کو جس سے دیوار یا کمرے بنایا جاتے ہیں کچھی اینٹ مٹی کی جس کو فارسی میں خشت کہتے ہیں خشت فَيَكُونُ كُلُّ زِرَاعِنْ فِي زِرَاعِنْ بِشَكْلِ لَبِنَةٍ تو ہر زرع زرب زرع جو ہے کُلُّ زِرَاعِنْ میں نے بتلا دیا عبارت کیا ہے کُلُّ زِرَاعِنْ مَزْرُوبٍ فِي زِرَاعِنْ وہی ہے زرع زرب زرع تو ہر زرع زرب زرع جو ہے بِشَكْلِ لَبِنَةٍ ایک اینٹ کی شکل میں ہوگا کس شکل میں ہوگا میں نے ابھی بتلایا ایک اینٹ فرض کرو چوڑائی بھی کتنی ہو ایک فوٹ لمبائی بھی کتنی ہو ایک فوٹ اور یہ کتنا کہہ رہے ہیں یہ تو زرع بتا رہے ہیں تو زرع ایک اینٹ ہے ڈیڑھ فوٹ چوڑائی ڈیڑھ فوٹ لمبائی یہ وہ خانے بن گئے کاغذ پر خانے بن گئے بات سمجھ میں آگئی تو وہ ہر خانہ ایک مربع زرع کے برابر ہے بات سمجھ میں آرہی ہے ہر خانہ ہم نے تو فوٹ فرض کی ہے لمبائی بھی فوٹ اس اینٹ کی چوڑائی بھی لیکن یہ کتنا بتا رہے ہیں زرع تو ڈیڑھ فوٹ لمبائی بھی کتنی ڈیڑھ فوٹ چوڑائی بھی کتنی ڈیڑھ فوٹ تو یہ جو زرع 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 ہے زرع 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 کا کیا معنی لمبائی بھی ڈیڑھ فوٹ چوڑائی بھی ڈیڑھ فوٹ تو یہ جو زرع 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 ہوگا بشکل لبنت ان کی شکل میں ہوگا اینٹ کی شکل میں ہوگا یعنی خانے کی شکل میں ہوگا کاغذ پر خانہ بن جائے گا اس کا وَيُقَدِّرُ الْبُيُوتَهُ وَالصُفَّةَ وَغَيْرِهِمَا بِتِلْكَ زُرْعَانِ اور گھروں کا اندازہ لگا ہے قَدَّرَ يُقَدِّرُهُ کا مانا اندازہ لگانا اندازہ لگانا تخمینہ لگانا یا مقرر کرنا بھئی مقدار مقرر کرنا وَيُقَدِّرُ الْبُيُوتَهُ وَالصُفَّةَ صُفَةَ کہتے ہیں سائبان بھئی سائبان جو چھپر وغیرہ کانوں وغیرہ کا سائے کے لئے بنایا ہوتا تھا قدیم زمانے میں آج کل جیسے برامدہ ہے یوں سمجھ لیں جو کھلا ہوتا ہے ہر طرف سے ہوا اس میں لگتی ہے وَيُقَدِّرُ الْبُيُوتَ وَالصُفَةَ اور مقدار مقرر کر لے گھروں کی وَالصُفَةَ اور سائبانوں کی یوں کو برامدے کہلو تو ان کی مقدار مقرر کرے یا ان کا اندازہ لگا لے بھئی پیمائش کر لی زمین ہے سو گز زرب سو گز اور اس میں جو چار کمرے بنے ہوئے ہیں وہ پچیس گز زربے پچیس گز کے ہیں کل پچیس گز زربے پچیس گز کے باقی زمین خالی پڑی ہے اور ہاں بلکہ اس میں ایک دس زرب دس کا ایک برامدہ بھی ہے تو یہ ساری دیکھو ان سب کیوں پیمائش کرے گا پھر جو اس نے نقشہ بنایا جو جدول بنایا ہے اس کے مطابق پیمائش کے مطابق ان کی صورتیں اس نقشے پر بنا دے گا کہ نقشہ دیکھتے ہی پتہ لگ جائے دیکھنے والے کو کہ یہ یہاں تو دس گز کتنے انچ کے برابر ہیں ایک انچ کے برابر ہیں تو یہاں پر یہ ڈھائی انچ زربے ڈھائی انچ کا کمرہ بنا ہوا ہے معلوم ہوا یہ پچیس زرع زربے پچیس زرع ہے تو اس طرح یہ معنی ہے وَيُقَدِّرُ الْبُيُوتَ وَالصُفَّتَ وَغَيْرَهُمَا بِتِلْكَ الزُرْعَانِ اور مقدار مقرر کر لے ان کمروں کی اور ان برامدوں کی اور ان کے علاوہ اور چیزوں کی بِتِلْكَ الزُرْعَانِ ان زراعوں سے وہ جو زرع زربے زرع کا پیمانہ بنایا اس کے ساتھ ان کی مقدار مقرر کر لے ان کا اندازہ لگا کر ان کو بنا لے وَيُقَوِّمُ الْبِنَاءَ اور اس عمارت کی قیمت لگا لے یہ جو پچیس ضربے پچیس گز کے کمرے ہیں ان کی قیمت کیا ہے کیونکہ زمین کے ساتھ ساتھ اس مکان کو بھی تقسیم کرنا ہے تو کسی کے حصے میں وہ آئے گا کسی کے حصے میں نہیں آئے گا تو پھر وہ ایک کہے گا مجھے تو میرے حصے میں تو کمرہ نہیں آیا تو جب قیمت لگی ہوگی تو اس قیمت کے اعتبار سے اس کے حصے میں اتنی ہی زیادتی کر دی جائے گی جس کو کمرہ نہیں ملا تو وَيُقَوِّمُ الْبِنَاءَ اور عمارت کی قیمت لگا لے وَيَبْتَدِئُ الْقِسْمَتَ مِنْ اَيِّ طَرَفٍ شَاءَ اور ابتدا کرے آغاز کرے قسمت کا جس طرف سے وہ چاہے جس طرف سے چاہے تقسیم کا آغاز کرے چاہے دائیں طرف سے چاہے بائیں طرف سے یا یوں کہو چاہے شمالی طرف سے چاہے جنوبی طرف سے جس طرف سے جیسے بھی اس نے حصے بنائے تو جس طرف سے وہ چاہے ان کے تقسیم شروع کر دے وَيَبْتَدِئُ الْقِسْمَتَ مِنْ اَيِّ طَرَفٍ شَاءَ جس طرف سے چاہے وہ تقسیم شروع کر دے فَإِن جَعَلَ الْجَانِبَ الْغَرْبِيَّ اَوَّلًا يَجْعَلُ مَا يَلِيهِ ثَانِيًا پس اگر وہ بنا دیتا ہے مغربی جانب کو اول مغربی جانب کو اگر وہ اول قرار دے دیتا ہے تو يَجْعَلُ مَا يَلِيهِ تو بنا دے وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو ثانیاں دوسرا حصوں کے نام رکھنے ہیں نا اول ثانی ثالث اور رابع مسئلہ تو اگر ایک دا جانب سے شروع کر رہا ہے تو جو پہلا بنے وہ اس کا نام کیا رکھ دیا اول اس کے ساتھ والے کا نام کیا رکھ دیں گے ثانی اور اس کے ساتھ والے کا ثالث یہ معنی ہے تو فَإِن جَعَلَ الْجَانِبَ الْغَرْبِيَ اَوَّلًا يَجْعَلُ مَا يَلِيهِ ثانیاں پس اگر وہ بنا دیتا ہے مغربی جانب کو اول تو بنا دے اس کے ساتھ والے کو ثانی ثُمَّ مَا يَلِيهِ ثالثاں پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو ثالث بنا دے وَحَا قَزَا اور اسی طرح وَيَكْتُبُوا أَسْمَا آَصْحَابِ السِّحَامِ اِمَّا عَلَى الْقُرْعَةِ اَوْغَيْرِهِمَا اور لکھ لے اَسْمَا آصْحَابِ السِّحَامِ حِسِّ والے جو ساتھی ہیں اصحاب ہیں ان کے نام لکھ لے اِمَّا عَلَى الْقُرْعَةِ یا تو قُرْعِ پر لکھ لے اَوْغَيْرِهِمَا یا اس کے علاوہ کسی چیز پر ان کے کیا کروا دے قرآن دازی کروا دے قرآن پر لکھ لے فَمَنْ خَرَ جَسْمُهُ أَوَّلًا پس جس کا نام پہلے نکلے يُعْتِ نَصِيبَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ تو اس کو دے دے اس کا حصہ مغربی جانب سے مغربی جانب والے سے آغاز کیا تھا پہلے کا نام کیا رکھا تھا اول دوسرے کا ثانی تیسرے کا ثالث اور اسی طرح آگے چلتے جائیں گے نام تو جب جس کا نام سب سے پہلے نکلے اس کو مغربی جانب سے پہلا حصہ دے دے معنی سمجھ میں آیا یہ معنی ہے فَمَنْ خَرَ جَسْمُهُ أَوَّلًا پس جس کا نام پہلے نکلے يُعْتِ نَصِيبَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ تو اس دے دے اس کا حصہ مغربی جانب سے جُمْلَةً مِنَ الْعَرْصَةِ وَالْبِنَائِ مجموعہ سہن اور عمارت میں سے مجموعہ سہن اور یعنی حصے تقسیم کر دیئے تھے اس پہلے حصے میں جو عمارت آ رہی تھی وہ بھی اس کے حوالے کر دے اس کو دے دے یہ اس کے پہلے حصے میں ہے سہن بھی اس میں آئے گا خالی زمین بھی آئے گی اور کچھ عمارت بھی مثلاً اس کے اندر آ رہی ہے وہ بھی اس کے اندر دے دے گا پہلے حصے میں جو جو کچھ آ رہا تھا وہ اس کو دے دے گا پھر دوسرے حصے میں جو کچھ آ رہا ہے وہ بھی دے دے گا پھر تیسرے حصے میں جس کا نام نکلے اس کو تیسرے حصے والا دے دیں گے یہ معنی ہے جملتا من العرصتی والبنائی جملہ یعنی مجموعہ سہن اور عمارت میں سے الہ آئیت ما نصیبہو یہاں تک کہ اس کا حصہ پورا ہو جائے سہن میں سے بھی اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دے اور عمارت میں سے بھی جو حصہ بنتا ہے وہ دے دے یہاں تک کہ اس کا حصہ کیا ہو جائے پورا ہو جائے بھائی وہ حصے کیے تھے چھے حصے کیے تھے ایکو نس کتنا دینا ہے سدوس ایکو سلوس اور ایکو نسف جس کا نام پہلے نکلے اس کا اگر سدوس بنتا ہے تو سدوس اس پیمانے کے مطابق جہاں بنتا ہے وہ اس کو دے دے اور ساتھ کیا ہو اگر امارت آ سکتی ہے امارت میں سے بھی حصہ دے اگر نہ آ سکے پھر تو وہ آگے تفصیل آ جائے گی یہاں تک یہاں تک کہ اس کا حصہ پورا ہو جائے پھر جس کا نام دوسرے نمبر پر نکلے تو دے دے اس کو اس کا حصہ متصلن بالاولی چلے میں پڑھ رہا ہوں وہ قاسم دے دے گا کہ یہ تمہارا حصہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا مجہول بنا لیں یعطا اوپر بھی آئے یعطا نصیبہ اس کا حصہ اس کو دے دیا جائے گا تو یعطا نصیبہ متصلن بالاولی اس کو دے دیا جائے گا اس کا حصہ جو ملا ہوا ہے اول حصہ کے ساتھ وَهَا كَزَا إِلَا أَنْيَةِمَّا اور اسی طرح یہاں تک کہ پورا ہو جائے یعنی تقسیم پوری ہو جائے ہر ایک کو اس کا حصہ دے دے سَوَا أُنْكَانَةِ الْأَنْسِبَا اُمْتَصَابِيَةً اَوْ مُتَفَاوِتَةً برابر ہے کہ حصے برابر ہوں او متفاویتتن یا مختلف ہوں اس طریقے سے تقسیم کر لیں چاہے حصے برابر ہوں چاہے کمی بیشی ہو کیا کر لیں اس مکان کے حصے بنا لیں جیسے میں نے بتایا کہ سب سے چھوٹے حصے کا اعتبار کر کے اس اعتبار سے اس کو تقسیم کر دیں یہاں تک سورت سب کو سمجھ میں آگئے وَلَا يَدْخُلُ الدَّرَاهِمُ فِي الْقِسْمَتِ إِلَّا بِرِزَاهُمْ اور داخل نہیں ہوں گے درہم تقسیم کے اندر مگر ان سب کی رضا مندی سے بات سمجھ میں آرہی تو مثلا ایک ان میں سے کہتا ہے کہ بھئی یوں کرو یہ مکان میرے حصے میں دے دو مجھے اور میں تمہیں اس کے بدلے کیا دے دوں گا پیسے دے دوں گا پانچ لاکھ روپے دے دوں گا یہ جو دو کمرے بنے ہوئے ہیں اس کے بدلے میں میں آپ کو اب وہ دیکھو کیا داخل کرنا چاہتا ہے تقسیم کے اندر پیسے درہم دینار یا کرنسی پیسے داخل کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں یہ اگر دونوں راضی ہیں پھر تو داخل کیے جائیں گے پیسے اگر دونوں راضی نہیں تو پیسے داخل نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو قاسم تقسیم کرنے آئے ہیں یہ تو جس چیز میں شرکت ہے اس کی تقسیم کرنے آئے ہیں اور پیسوں میں کوئی شرکت ہے نہیں وہ تو ایک اپنی طرف سے دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا اگر دونوں کی رضا مندی ہو پھر ٹھیک ہے پھر پیسے داخل کر دیں اس میں اور اگر دونوں راضی نہیں ہے تو پھر پیسے نہیں داخل کریں گے یہ معنی ہے اور داخل نہیں ہوں گے درہم تقسیم کے اندر مگر ان سب کی رضا مندی سے یعنی داخل نہیں ہوں گے جائدات کی تقسیم کے اندر درہم مگر باہمی رضا مندی سے یہاں تک کہ اگر زمین ہوئی اور عمارت بھی ہوئی تو تقسیم کیا جائے گا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک قیمت کے طریقے پر یہاں سے اختلاف ذکر کر رہے ہیں اختلاف ہے ہمارے عیمہ سلاسہ میں کہ اگر ایک ایسی زمین تقسیم کرنے لگے جس میں عمارت بھی ہے کچھ حصے پر عمارت ہے باقی کھلی جگہ ہے اب اس کو تقسیم کرنے لگے تو کیسے تقسیم کریں گے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیمت لگائی جائے گی اس زمین کی قیمت الگ لگا لو اس عمارت کی قیمت الگ لگا لو مثلا وہ زمین ہے ایک کروڑ کی اور وہ جو درمیان میں عمارت بنی ہوئی ہے وہ دس لاک کی ہے تو کل کتنے قیمت ہو گئی کوئی ہے اس ساری جائداد کی ایک کروڑ دس لاک اب اس کے مثلا دو آدمیوں میں تقسیم کرنا تھا تو دو حصے کر دے ایک حصہ کتنے کا بن گیا پچپن لاک پچپن لاک ہے ایک حصہ ہوا اور پچپن لاک کا ہے دوسرا حصہ اب اس اعتبار سے تقسیم کر دے ایک کو زمین میں سے اتنا حصہ دے جو پچپن لاک کا بن رہا ہو پچپن لاک کا بن رہا ہو عمارت جس طرف چلے گئے یہ ظاہر سی بات ہے اس طرف زمین پھر کم جائے گی اور دوسرے کی طرف زمین ذرا زیادہ آئے گی لیکن بہرحال وہ فرماتے ہیں قیمت کا اعتبار کرنا ہے پیمائش وغیرہ کا اعتبار نہیں کرنا جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین کو بیچا جا رہا ہے اور زمین جو ہے وہ ممصوحات میں سے ہے یعنی وہ اس کی پیمائش کی جاتی ہے مختلف پیمانے ہیں نا ہر چیز کے بیچنے کے کچھ چیزوں کو وزن کیا جاتا ہے کچھ چیزوں کو گھینا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کی پیمائش کی جاتی ہے تو زمین کس میں سے ہے ممصوحات میں سے جن کی پیمائش کی جاتی ہے تو لہٰذا اس کی تقسیم بالمساحت ہوگی پیمائش کے ساتھ تقسیم کریں کس کے ساتھ پیمائش کے ساتھ مثلا سو گز کی زمین ہے اور درمیان میں کچھ کمرے بھی بنے ہوئے تو سو گز کے اعتبار سے کیا کر لیں گے تقسیم کریں گے یعنی پچاس گز ایک کو دیں گے پچاس گز دوسرے کو دے دیں گے اور پھر ایک کے اندر اگر امارت ایک کے حصے میں آ رہی ہے تو اب وہ اس امارت کی قیمت لگا کر آدھے پیسے دوسرے کو دے دے گا کتنے پیسے مثلا وہ امارت جو بیچ میں آ رہی تھی وہ تھی دس لاکھیں وہ ایک کے حصے میں آئی تو گوئے اس کو دس لاکھ زائد مل رہے ہیں تو یہ پانچ لاکھ یعنی اس امارت کے آدھے پیسے پانچ لاکھ اپنے ساتھی کو دے دے گا سورت سمجھ میں آ گئی اب برابری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تو امام صاحب فرماتے ہیں اصل تقسیم پیمائش کے ذریعے کرنی ہے کیونکہ زمین ممصوحات میں سے ہے تو اس کی تقسیم بالمساحت ہوگی امام بو یوسف رحمہ اللہ تو فرما رہے تھے کہ قیمت لگا لو مساحت کی ضرورت نہیں قیمت کے اعتبار سے تقسیم کرو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں تقسیم مساحت کے اعتبار سے ہوگی ہاں ضرورت کی بنا پر درہم داخل ہو سکتے ہیں ضرورت کی بنا پر درہم اور دینار اور کرنسی اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور یہاں ضرورت پیش آ گئی ایک میں امارت ہے ایک میں نہیں ہے تو اب کرنسی داخل کر دو پانچ لاکھ روپے بھی دے دے سورت سمجھ میں آ گئی تو بھئی زمین کتنے کی تھی زمین تھی ایک کروڑ کی اور اس کے اندر جو امارت ہے وہ دس لاکھ کی ہے تو میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ امارت ایک کے حصے میں آئی ہے تو وہ دوسرے کو پانچ لاکھ دے دے گا پانچ لاکھ آپ کہیں گے بھئی دس لاکھ کی امارت آئی ہے تو پانچ لاکھ کیوں دے گا بھئی ظاہر سی بات ہے دس لاکھ اس کے پاس زائد گئے ہیں تو اس دس لاکھ کو دونوں میں تقسیم کریں گے آدھا ایک کے لئے ہوگا آدھا دوسرے کے لئے تو پانچ لاکھ تو اس کا اپنا حصہ ہوگیا اور پانچ لاکھ زائد ہیں وہ دوسرے کو دے دے تو دونوں طرح مساوات ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پیمائش کے ذریعے ہی تقسیم ہوگی ایک کو بھی پچاس گز دیے اور دوسرے کو بھی پچاس گز اب ایک کے حصے میں کمرہ آیا عمارت آگئی کچھ تو وہ اس کمرے کی قیمت کے نصف کے بقدر زمین دوسرے کو دے دے گا کمرہ کتنے کا دس لاکھ کا دوسرے کو دے نہیں دے گا یعنی اس کے حصے میں قاسم کیا کر دے گا ایک حصے اس طرح بنا دے گا ایک حصہ اس طرح تو اس میں پھر کیا کرے ایک حصے میں عمارت آ رہی ہے اور عمارت کتنے کی ہے دس لاکھ کی تو عمارت والے حصے میں سے دس لاکھ کا نصف کتنا پانچ لاکھ پانچ لاکھ کے زمین دوسرے حصے میں شامل کر دے گا سورہ سمجھ میں آگئی اب ایک حصہ تھوڑا سا بڑا ہے دوسرا حصہ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن اس میں عمارت ہے اب ان کی تقسیم دے دے ایک حصہ ایک کو دوسرا حصہ دوسرے کو جس کا نام نکلتا ہے دے دے تو یہ معنی نہیں ہے کہ وہ تقسیم کر دے گا پھر وہ آپس میں حصے بناتے رہیں گے کہ میرے حصے میں عمارت نہیں نہیں یہ سارا کام کون کر رہا ہے قاسم کر رہا ہے وہ اس طرح کر کے دے دے گا ان کو سورہ سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام کیا ہوا امام بیوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درہم و دینار داخل کرو ابتدا سے ہی ضرور یہاں پر قیمت لگاؤ اور قیمت کے اعتبار سے زمین تقسیم کر دو امام بحنیفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں تقسیم مساحت کے اعتبار سے کرو البتہ ضرورت پیش آ جائے تو پھر درہم و دینار کو بھی داخل کر لو جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں تقسیم کس کے ذریعے کرو مساحت کے ذریعے کرو اور پھر ایک کے حصے میں عمارت آ رہی ہے تو دوسرے کے حصے میں اسی قدر زمین کے اندر کیا کر دی جائے گی زیادتی کر دی جائے گی ہاں اگر پھر بھی بلکل برابری نہیں ہوئی ابھی بھی کوئی پچاس ہزار کا فرق آ رہا ہے تو اب صرف وہ پچاس ہزار داخل کر دو اس کا عادہ وہ اس کو دے دے گا ابھی بھی ایک کے حصہ کیا ہے پچاس ہزار زائد بن رہا ہے وہ زمین حساب پورا نہیں ہو رہا برابر نہیں ہو رہا بھئی تقسیم سے ہی نہیں بن رہی تو اب صرف وہ پچاس ہزار اس کے اندر داخل کر دو اور یہ ایک کی طرف زیادہ بن رہے ہیں تو وہ پچیس ہزار اس میں سے کیا کر دے دوسرے کو دے دے اب کیا ہو گئی برابری ہو گئی امام صاحب نے تو فرمایا تھا نا کہ دس لاکھ کی بیلڈنگ ہے تو پانچ لاکھ ہی داخل کر دو تقسیم میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں پانچ لاکھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں درہم دناریر آپ داخل کر رہے ہیں ضرورت کی بنا پر ضرورت صرف وہ پچاس ہزار کو شامل کر لو جو تھوڑا سا حصہ جس میں مساوات نہیں ہو سکتی مجبوراں داخل کرنا پڑا اور جہاں تک مساوات ہو سکتی ہے پیمائش کے ذریعے تو پیمائش سے ہی مساوات کر لیں گے سورہ سمجھ میں آگئی اب ابارت دیکھئے مساوات کے زمین کو تقسیم کیا جائے گا پیمائش کے ساتھ پہ کس کے ساتھ قیمت کے ساتھ نہیں بلکہ پیمائش کے ساتھ یہ امام صاحب فرماتے ہیں فَالَّذِي وَقَعَلْ بِنَا أُفِي نَصِيبِهِ پس وہ شخص جس کے حصے میں عمارت واقع ہو يَرُدُّ عَلَى الْآخَرِي وہ لوٹائے گا دوسرے کو دَرَاہِمَ دِرْحَم حَتَّى يُسَاوِيَهُ یہاں تک کہ وہ اس کے برابر ہو جائے فَيَدْخُلُ الدَّرَاہِمُ ضَرُورَتًا دراہِم جو ہیں وہ ضرورت کی بنا پر داخل ہوں گے ویسے داخل نہیں ہوں گے وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرُدُّ عَلَى شَرِيْكِهِ مِنَ الْعَرْصَتِ فِي مُقَابلَةِ الْبِنَائِ کہ وہ لوٹا دے گا اپنے شریک پر مِنَ الْعَرْصَتِ سِحِنْ میں سے یعنی خالی زمین میں سے فِي مُقَابلَةِ الْبِنَائِ عمارت کے مقابلے میں عمارت دس لاکھ کیا تو دوسرے کو پانچ لاکھ کی زمین دے دے اس کی آدھی زمین دے دے گا فَإِذَا بَقِيَ فَضْلٌ پس اگر کچھ زائد بچ گیا وَلَا يُمْكِنُ تَصْوِيَةُ اور اس میں برابری نہیں ہو سکتی زمین کی تقسیم کے دے برابری نہیں ہو سکتی مثلا صرف چالیس پچاس ہزار کا فرق ابھی بھی رہ گیا ہے تو فَحِينَ اِذِن يُرَدُ لِلْفَضْلِ دَرَاہِمُ لَوْتَائِ جَائیں گے زائد کے لئے درہم بھئی لِأَنَّ ضَرُورَةَ فِي هَازَ الْقَدْرِ کیونکہ ضرورت صرف اتنی مقدار میں ہے صرف یہ چالیس ہزار درہم چالیس ہزار کے درہم داخل کرنے کی زورت ہے وَطَرِقُهُ فِي قِسْمٍ آخَرَ بِلَا شَرْطٍ فِيهَا صارا فَإِنْ أَمْكَانَ وَإِلَّا فُسِخَتْ بھئی یہ سارا متن ہونا چاہیے بھئی فَإِنْ وَقَعَ مَسِيلٌ سمجھ میں آیا بھئی یہ سارا متن ہے فَإِنْ وَقَعَ مَسِيلٌ فِي قِسْمٍ مثیل کہتے ہیں پانی کے بہنے کی جگہ اور راستہ بھئی دیکھئے قاسم نے مکان کے یاد رکھو وہ ایسی تقسیم کرے کہ ہر ایک کو راستہ بھی ملے وہ اپنی جگہ پر آ جا سکے اور پانی کے بہنے کی جگہ بھی ملے پانی کا حصہ بھی پانی کا حصہ ہو یا اس میں سے جو پانی بہ کر نکلے گا تو اس کی بھی جگہ ہو اس کا حصہ ہونا چاہیے اور اگر اس کو دونوں نے کہا کہ بس ہماری زمین کے دو حصے کر دو راستہ بھی ہماری مشترکہ رہے گی پانی کے بہانے کا حصہ بھی پانی کا مثیل جو ہے پانی بہانے کی جگہ بھی مشترکہ رہے گی کوئی ایک دوسرے کی زمین میں پانی بہا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو دو حصے کر دے لیکن اگر یہ تیہ نہیں ہوا کہ ایک دوسرے کے راستے کو ایک دوسرے کے زمین میں آ جا سکتے ہیں یا پانی کے مثیل بنا سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں ہر ایک کے لیے راستہ بھی الگ کر دے اور پانی کا مثیل بھی الگ کر دے تاکہ تقسیم پورے طور پر ہو جائے بعد میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہ ہو تو کہتے ہیں فَإِنْ وَقَعَ مَسِيلٌ فِي قِسْمٍ اگر مثیل یعنی پانی بہانے کی جگہ جو ہے ایک حصے میں آئی وَتَرِيقُهُ فِي قِسْمٍ آخَرَ اور راستہ جو ہے دوسری حصے میں آیا بِلَا شَرْتِنْ فِي حَا بغیر اس میں شرط لگائے یعنی اشتراک کی شرط نہیں لگائی تھی کہ راستہ مشترکہ ہی ٹھیک ہے پانی کا مثیل مشترکہ ہی ٹھیک اگر شرط لگائی تھی پھر تو الگ بات ہے اگر شرط نہیں لگائی تھی اور پھر بھی مثیل اور حصہ ایک دوسرے کے اندر آ رہا ہے تو سُرِفَ تو اس تقسیم کو کیا کیا جائے گا پھر دیا جائے گا اِن امکانہ اگر ممکن ہو تقسیم کو پھر دیا جائے گا یعنی پانی اور راستے اور مثیل کو الگ الگ کر دیا جائے گا پانی اور مثیل کو الگ الگ کر دیا جائے گا اس کو پھر کر تقسیم کو اِن امکانہ اگر ممکن ہو وَإِلَّا اور اگر ایسا ممکن نہ ہو فُسِخَت تو اس تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا نئے سرے سے نئی تقسیم کرو کہ ہر ایک کا راستہ بھی الگ ہو اور پانی کا مثیل بھی الگ ہو آگے دیکھئے بھئی سفلن زعلون سفلن سفل کا معنی ہے نیچے والی منزل یہ سفلن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور سفلن بھی سین پر زمہ بھی اور سین پر کسرہ بھی یہ نیچے والی منزل علون یہ اوپر والی منزل کو کہتے ہیں اور اس میں آئین پر تینوں حرکتیں جائز ہیں علون 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 اور جس کلمے کے فا میں تینوں حرکتیں جائز ہوں اس کو کہتے ہیں مسلس الفا کیا کہتے ہیں مسلس الفا یعنی اس میں تینوں حرکتیں ہیں فا کے اندر تو آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ علون مسلس الفا ہے تو بس آپ سمجھیں کہ عائن پر تینوں حرکتیں جائز ہیں اب وہ تفصیل بیان نہ بھی کریں کہ علون بھی پڑھ سکتے ہو علون بھی پڑھ سکتے ہو علون بھی پڑھ سکتے ہو صرف مسلس الفا کہنا ہی کافی ہے وہ اس سب پر دلالت کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں سفلن زو علون و سفلن و علون مجردان قوی ما کل واحد و قسم بہا عند محمد رحمہ اللہ تعالی و بہی یفتا بھئی دیکھئے تین صورتیں ہیں یہاں پر ایک جائداد دو آدمیوں میں مشترکہ ہے تو اس میں تین صورتیں بن سکتی ہیں کہ وہ مکان ہی ایک منزلہ ہے اس میں دونوں کی شرکت ہے دوسری صورت مکان تو دو منزلہ ہے لیکن شرکت صرف اوپر والی منزل میں ہے نیچے والی منزل میں نہیں ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ مکان دو منزلہ اور دونوں کے اندر شرکت ہے نیچے والی منزل میں بھی اور اوپر والی منزل میں بھی تو تین صورتیں ہیں یا یوں کو تینوں صورتوں میں دو منزلہ مکان ہے ایک صورت میں شرکت صرف نیچلی منزل میں ہے ایک صورت میں شرکت صرف اوپر والی منزل میں ہے اور تیسری صورت میں شرکت دونوں منزلوں کے اندر ہے تو اب تقسیم کیسے کریں گے بھئی اگر صرف نیچے والی منزل میں شرکت ہے تو آسان ہے ابھی ہم نے آپ کو طریقہ بتا دیا دونوں پیمائش کر دے اور برابر حصے کر دے اوپر والی منزل میں صرف شرکت ہے تو بھی آسان ہے ایک منزل ہے حصے بنا لے برابر تقسیم کر دے ایک حصہ ایک کو دوسرا حصہ دوسرے کو اگر دو منزلہ ہے تو پھر تقسیم کیسے کریں گے کیا ایک کو نیچے والا حصہ دے دیں ایک کو اوپر والا حصہ دے دیں یا دونوں کو آدھا آدھا کریں کیا صورت بنائیں گے نیچے اور اوپر والے الگ الگ تقسیم ہوں گے کٹھے تقسیم ہوں گے تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قیمت لگائی جائے گی کس اعتبار سے قیمت لگائی جائیں گی اس صورت میں ہر ایک کی نیچے والے حصے کی قیمت لگا لو فرض کرو نیچے والا حصہ پچاس لاکھ کا ہے اور اوپر والا تیس لاکھ کا ہے تو گویا کل مکان کی قیمت اسی لاکھ ہو گئی تو اب اسی لاکھ میں سے ایک حصہ چالیس لاکھ والا بنا دو اور دوسرا حصہ بھی چالیس لاکھ والا بنا دو اور ان میں تقسیم کر دو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قیمت نہیں لگائیں گے پیمائش کے ساتھ تقسیم کریں گے پیمائش کریں گے اور پیمائش کس طرح کریں گے کہتے ہیں نیچے والا ایک گز اوپر والے ایک گز کے برابر ہے یعنی ایک کو نیچے والا حصہ دے دو ایک کو اوپر والا حصہ دے دو یا دونوں کو آدھا آدھا کر دو پیمائش کے اعتبار سے سورت سمجھ میں آگئے تقسیم پیمائش کے امام محمد رحم اللہ نے کیا فرمایا تھا قیمت کے اعتبار سے امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں پیمائش کے اعتبار سے امام ابو حانیفہ رحم اللہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ پیمائش کے اعتبار سے تقسیم ہوگی لیکن نیچے والا ایک گز اوپر والے دو گز کے برابر ہوگا کیونکہ نیچے والی منزل کے فائدے زیادہ ہیں نیچے والی منزل میں آپ کون کھود سکتے ہیں اوپر والی منزل میں تو کون نہیں کھودا جا سکتا اسی طرح نیچے والی منزل میں آپ جانور بغیرہ باندھ سکتے ہیں اور اوپر والی منزل میں تو جانور نہیں لے کر جا سکتے وہ نہیں باندھ سکتے تو اس طرح نیچے والی حصے کے فائدے زیادہ ہیں اور اوپر والے حصے کے فائدے کم ہیں تو اوپر والے دو گز نیچے والے گز کے برابر ہوں گے نیچے اگر کسی کو پچاس گز زمین دی ہے تو اوپر اس کو کتنا حصہ دیں گے سو گز دے دیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے دیکھئے کتاب پر سفلن زو علون ایسی نیچے والی منزل زو علون جس کے اوپر والی منزل بھی ہے زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا سفلن کا کیا معنی نیچے والی منزل اور زو علون اس کی صفت ہے سفلن ایسی نیچے والی منزل زو علون جس کے اوپر والی منزل بھی ہو وَسِفْلُن دوسری صورت کیا ہے صرف نیچے والی منزل ہے تیسری صورت کیا وَعُلْوِن صرف اوپر والی منزل ہے مجردانی اکیلی یہ دونوں اکیلی ہیں ایک صورت تو اے نا نیچے والی منزل کے ساتھ اوپر والی منزل بھی ہے اور دوسری کیا ہے صرف نیچے والی یا صرف اوپر والی یہ ہے مجردان کا معنی صرف صرف اس کا تعلق صفلن اور علون سے ہے یہ جو آخر میں آیا صفلن وعلون مجردانی صرف نیچے والی اور صرف اوپر والی بھئی آپ حیران ہوں گے صرف اوپر والی منزل بھئی مطلب یہ ہے کہ شرکت صرف اوپر والی منزل میں ہے یہ نہیں کہ ہوا میں کھڑی ہوئی ہے اوپر والی منزل اور نیچے کچھ نہیں ہے معنی کیا ہے پہلے میں پتا ہے شرکت کی ایک صورت کیا صفلن زعلون جس کے اوپر والی منزل بھی ہے یعنی اس میں شرکت ہے دوسری صورت صرف صفلن ہے صفلن مجردان خالی نیچے والی منزل میں یعنی شرکت ہے چاہے اوپر والی منزل ہو یا نہ ہو اس سے بحث ہی نہیں اور تیسری صورت کے علون مجردان صرف اوپر والی منزل یعنی صرف اس میں شرکت ہے نیچے والی میں شرکت نہیں عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں صفلن زعلون ایسی نیچے والی منزل جس کے اوپر والی منزل بھی ہے یعنی دونوں میں شرکت ہے وصیفلون اور صرف نیچے والی منزل یعنی اس میں شرکت ہے وعلون اور صرف اوپر والی منزل مجردانی خالی یعنی صرف ان میں شرکت ہے تو مجردان کا تعلق پتہ لگیا کسے ہیں صیفلون مجردون علون مجردون اور دو ہو گئے اس لئے مجردانی تصنیہ کہہ دیا تو دونوں نیچے والی اور اوپر والی قویم کل واحد قیمت لگائی جائے گی ہر ایکی وقس ما بها اور اس قیمت سے تقسیم کیا جائے گا عَنَّا مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وَبِهِ يُفتَى اور اسی پر فتوہ ہے اسی پر فتوہ دیا جاتا ہے یعنی قیمت کے اعتبار سے آی قُسِّم بِالْقِيمَتِ عِنْدَهُ یعنی قیمت کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اوپر اور نیچے کا زراعہ برابر ہے ان کے نزدیک اوپر اور نیچے کا زراعہ برابر نیچے کسی کو پانچ گز دیا ہے تو دوسرے کو اوپر پانچ گز دے تو ایک ہی بات ہے برابر ہے بھئی اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ نیچے والے ایک گز کے مقابلے میں اوپر والے دو گز آئیں گے کیونکہ نیچے والے زمین کے فائدے زیادہ ہیں تو کہتے ہیں وَعِنْدَا بِحَنِیفَةَ رحم اللہ اور امام صاحب کے نزدیک یقسمو بِززرائی تقسیم کیا جائے گا زرائے کے ساتھ وَقُلُّ زرائین مِنَ السُفْلِ فِي مُقابلتِ زرائین مِنَ الْعُلْوِ ہر ایک زرائے نیچے والے منزل میں سے وہ اوپر والے منزل میں سے دو زرائے کے مقابلے میں ہوگا وَعِنْدَا بِحَنِیفَ رحم اللہ اور امام بحیَنِیفَ رحم اللہ کے نزدیک یقسمو بِززرائی ایزا زرائے سے ہی تقسیم کیا جائے گا لَكِنَ الْعُلْوَ وَسُفْلَ مُتَسَاوِيَانِ لیکن اوپر والے اور نیچے والے منزل برابر ہیں نیچے والے منزل میں سے ایک گز مل رہا ہے تو دوسرے کو اوپر والے منزل میں سے ایک ہی گز دے دو برابر ہیں فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بِالِسْتِفَائِ سُمَّتْ دَعَا أَنَّا بَعْضَ حِصَّتَهُ وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ غَلَطًا لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّتٍ صورت مسئلہ یہ کہ تقسیم کرنے والوں نے زمین تقسیم کر دی اور ان لوگوں کے حوالے کر دی ان شریکوں کے حوالے کر دی اور انہوں نے اقرار کھار ایک نے اقرار کر لیا کہ ہاں جی ہمارا حصہ ہمیں مل گیا ہے اس کے بعد پھر ان میں سے کوئی بعض جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا جو حصہ بنتا تھا وہ کچھ حصہ غلطی سے دوسرے ساتھی کے حصے میں شامل ہے وہ اس کے پاس چلا گیا میرا کچھ حصہ کس کے پاس چلا گیا میرے دوسرے ساتھی کے پاس غلطی سے تو کہتے ہیں کیا اس کی تصدیق کی جائے گی اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی کہتے ہیں نہیں بھئی اس نے پہلے کیا کیا تھا کہ میں وصول کر چکا ہوں پہلے قرار کیا اب کیا کہہ رہے میں نے وصول پورا حصہ نہیں کیا تو اس کی دونوں باتوں میں تناقض ہے لہٰذا اب اس کو کہیں گے بیانہ لے کر آؤ کیا لے کر آؤ یہ صاحبِ ہدایہ تو فرماتے ہیں کہ اس کی بات کو تو سیرے سے تصویم ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پہلے کچھ کہا تھا آپ کچھ کہہ رہا ہے پہلے کہا تھا میرے پورا حصہ مل گیا میں نے اس پر قبضہ کر لیا مل گیا مجھے ٹھیک ہے اس نے قرار کر لیا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ اب مجھے پورا حصہ نہیں ملا بعد میں کہہ رہا ہے تو اس کی دونوں باتوں میں تناقض ہے اس کی بات سننی ہی نہیں جائے گی سیرے سے لیکن مطن میں آپ کو بتلائیں گے کہ اگر وہ بیانہ پیش کرتا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی بیانہ پیش کرتا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بِلْإِسْتِفَائِيْ پس اگر اقرار کر لیا متقاسمین میں سے ایکنے بِلْإِسْتِفَائِيْ اپنا حصہ وصول کرنے کا استیفا کا مہنہ وصول کر لینا حصہ پس اگر اقرار کر لیا متقاسمین میں سے یعنی دو تقسیم کرنے والوں میں سے ایکنے وصول کرنے کا سمت دعا پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ اَنَّا بَعْضَ حِصَّتِهِ وَقَعَ فِي يَدِسَاحِبِهِ غَلَطًا کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ واقع ہو گیا ہے اس کے ساتھی کے قبضے میں غلطا غلطی سے لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّتِن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مگر دلیل کے ساتھ قَالُوا فُقَحَا فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَدْدَعِ فَسْخَ الْقِسْمَتِ فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے تقسیم کے فسخ کرنے کا لہذا اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مگر بینا کے ساتھ کس کے ساتھ بھئی دیکھئے فقہا فرماتے ہیں یہ تو تقسیم کوئی گویا فسخ کرنا چاہتا ہے مل چکا اب کیا کہہ رہا ہے میرا حصہ کس کے پاس گیا ہے ساتھی میرے ساتھی کے پاس آ گیا ہے میرا حصہ پورا مجھے ملا نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ تقسیم کو فسخ کرنا چاہتا ہے کہ تقسیم ختم کریں نئے سرے سے تقسیم کریں بھئی بات سمجھ میں آ رہے ہیں نئے سرے سے تقسیم کریں بھئی دیکھئے نا یہ کہہ رہا ہے میرا حصہ میرے ساتھی کے پاس گیا ہے یعنی میرا حصہ مجھے پورا نہیں ملا اور ساتھی کیا کہہ رہا ہے اس کا حصہ اس کو پورا مل چکا ہے اور یہ جو میرے پاس ہے یہ میرا ہی حصہ ہے یہ میرا ہی حصہ ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے جو مجھے ملے ہے وہ میرا پورا کامل حصہ نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ تقسیم کی جائے یہ جو حصے بنائے ہیں یہ پورے پورے نہیں ہیں یہی معنی ہے نا اس کے کہنے کا تو لہذا اس صورت میں یہ معلوم ہو وہ فسخ قسمت کا دعویٰ کر رہا ہے اور بینا کے بغیر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا ہاں اگر وہ بینا پیش کر دیتا ہے پھر اس کے دعویٰ کو قبول کر لیا جائے گا کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے قسمت کو فسخ کرنے کا فلا یصدق تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اللہ بالبیناتی مگر بینا کے ساتھ قول فی الحدایتی میں نے بتایا بھئی صاحبِ حدایتی تو کیا فرماتے ہیں اس کی بات کو سنا ہی نہ جائے پہلے قرار کیا تھا قبضے کا اور حصہ وصول کرنے کا اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کے خلاف بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں قول فی الحدایتی صاحبِ حدایتی حدایتی میں فرماتے ہیں یم بغی مناسب تو یہ ہے اللہ یقبل دعویٰ ہو کہ اس کا دعویٰ ہی قبول نہ کیا جائے لِت تناقضی کیونکہ اس کی دونوں باتوں میں تناقض ہے یعنی ٹکراؤ ہے پہلے ہاں کی اور اب گویا نہ کر رہا ہے وَفِ الْمَبْسُوطِ وَفِي فَتَاوَىٰ وَفِي فَتَاوَىٰ قَازِ خَانَ مَا يُعَيِّدُ حَازَا اور مبسوت کے اندر اور اسی طرح فتاوہِ قازِ خان جو احناف کے نہایت معتبر فتاوہ ہیں ان میں ما وہ چیز ہے یُعَيِّدُ حَازَا جو اس کی تائید کرتی ہے جو اس کی تائید کرتی ہے یعنی صاحبِ ہدایہ کی بات کی تائید ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فقہہ کی بھی یہی رائے ہے کہ ان مفتی حضرات کی بھی یہی رائے ہے کہ اس کی بات کو نہ سنا جائے بینا نہیں بینا لے بھی آئے تو بھی نہیں سنیں گے کیونکہ اس کی باتوں میں کیا ہے تناقض ہے پہلے کہا تھا میں نے حصہ وصول کر لیا اور اب کئی دن کے بعد آ کر یا کچھ حرصے کے بعد آ کر کہتا ہے میں نے حصہ وصول نہیں کیا تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے لہٰذا بینا کو بھی نہیں سنا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ نے بھی یہ فرمایا اور مبسوط اور فتاوہِ قاضی خان میں بھی یہ ہے وجہُ روایتِ المتنی اور مطن میں کیا آیا کہ بینا کے ساتھ اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا وہ ذکر کرنے لگیں کہتا ہے وجہُ روایتِ المتنی مطن کی روایت کی وجہ یہ ہے اَنَّهُ عُتَمَدَ عَلَا فِعْلِ الْقَاسِمِ فِي اِقْرَا بھئی مطن کی وجہ یہ ہے صاحبِ شرحِ وقایہ فرماتے ہیں کہ اس کی بیانہ کے ساتھ اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا وجہ ہی اس کی یہ کہ اس نے جب پہلے کہا تھا کہ میں نے حصہ وصول کر لیا ہے یہ اس نے دراصل وہ جو تقسیم کرنے والے تھے ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا تھا ان کی بات پر ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ انہوں نے حصہ دیا اس نے لے لیا اس نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے کیا کہا میں نے حصہ وصول کر لیا مجھے مل گیا ہے لیکن بعد میں جب اس نے غور کیا تو پتا چلا اسے کہ غلطی ہوئی ہے بھئی میں نے تو اپنا پورا حصہ وصول نہیں کیا مجھے تو یہ دو گز یہ بھی ساتھ ملنے چاہیئے تھے بھئی میرا حصہ تو یہ بھی بنتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا اس اول اقرار کی وجہ سے اس کا معاخضہ نہیں ہوگا اس اول اقرار کی وجہ سے بعد والے اس کے دعوے کو رد نہیں کیا جائے گا بلکہ اگر وہ بینا لے آتا ہے تو بعد والے دعوے کو قبول کر لیا جائے گا کیونکہ اس نے جو اقرار کیا تھا وہ کن کے کہنے پر کیا تھا وہ تقسیم کرنے والے ہیں جو قاسم تھے ان پر اعتماد کرتے ہوئے کہا تھا اور بعد میں جب غور کیا تو پتا لگا کہ نہیں مجھ سے تو غلطی ہوئی ہے میں نے اپنا پورا حصہ وصول نہیں کیا تو کہتے ہیں وجہ روایت المتنی مطن کی روایت کی وجہ یہ ہے کہ انہو اعتمد على فعل القاسمی کہ اس نے اعتماد کیا تھا تقسیم کرنے والے کے فعل پر فی اقرار ہی بی استفائی حق ہی اپنے حق کو وصول کرنے کے اقرار میں اپنے حق کو وصول کرنے کا جو اقرار کیا تھا اس نے یہ اقرار اس نے کیوں کیا تھا کس پر اعتماد کیا تھا قاسم کے قاسم نے کہا تھا تمہیں تمہارا یہ حصہ مل گیا اس نے بھی کہا ٹھیک ہے مل گیا لیکن بعد میں غور کیا کہا نہیں نہیں اس نے حصے بنایا تو اسے اعتبار سے تو یہ ایک ڈیڑھ گز مزید بھی اس کے اندر آنا چاہیے تھا بھئی تو یہ معنی ہے انہو احتمد علا فعل القاسم اس نے اعتماد کیا تقسیم کرنے والے کہ فعل پر فی اقرار بی استیفائی حق وہ جو اس نے اپنا حق و وصول کرنے کا اقرار کیا اس میں سُمَّ لَمَّا تَأَمَّلَ حَقَّ تَأَمُّلِ پھر جب اس نے غور کیا حق تَأَمُّل صحیح تَأَمُّل صحیح غور کیا تو ظاہر الغلط فی فعلی تو غلطی ظاہر ہوئی اس کے فعل میں فَلَائِ اُخَذُ بِذَالِكَ لِقَرَارِ عِنْدَ زُهُورِ الْحَقِّ تو اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا اسے قرار کی وجہ سے عِنْدَ زُهُورِ الْحَقِّ جب حق ظاہر ہو جائے اب اس کو اقرار کی بنیاد پر اس کے دعوے کوئی رد نہیں کیا جائے گا بھئی ہم نے بہتا ہے بعض وقت انسان سے ایک وقت غلطی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے مجھے حصہ مل گیا لیکن بعد میں غور کرتا ہے تو اول مرتبہ اس نے زیادہ غور نہیں کیا دوسری مرتبہ اب غور کیا تو پتہ لگا کہ نہیں پورا حصہ تو اس کو ملا ہی نہیں ہے تو اس پہلے اقرار کی بنیاد بنا کر اس کے بعد کے دعوے کو رد کر دیا جائے ایسا نہیں جب بینا موجود ہے تو حق ظاہر ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ واقعی اس کی بات ٹھیک ہے تو لہذا اس کی بات کو سنا جائے گا بینا کے ساتھ وَشَهَادَتُ الْقَاسِمَنِ حُجَّةٌ فِيهَا اَيْفِ الْقِسْمَتِ فِيهَا اَيْفِ الْقِسْمَتِ زمیر کا مرہ بتلا دیئے کہ فیہا کیا زمیر قسمت کو راجے اور تقسیم کرنے والوں کی گواہی حُجَّةٌ فِيهَا وَوَدَلِيلَ هَيْا فِيهَا اَيْفِ الْقِسْمَتِ تقسیم میں حَادَ عِنْدَا بِحَنِی فَتَ بھئی صورت یہ صورت یہ کہ اس آدمی نے کہا کہ مجھے میرا حصہ نہیں ملا پورا اب وہ جو تقسیم کرنے والے تھے وہ دو آدمی تھے یا تین تھے انہوں نے آ کر گواہی دے دی قاضی کے پاس کہ قاضی صاحب اس نے اس نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اس نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا تو کیا ان قاسموں کی گواہی معتبر ہے تقسیم پر تقسیم کے معاملے میں ان کی گواہی معتبر ہے اس کو مانا جائے گا تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ان کی گواہی کو تسلیم کیا جائے گا جبکہ امام محمد اور امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ان کی گواہی اس معاملے میں تسلیم نہیں یہ کوئی دلیل نہیں اس ورہ سے کیونکہ یہ اپنے فیل پر گواہی دے رہے ہیں یہ شہادت تقسیم کرنے والے آئے اور کیا گواہی دی کہ ہم نے اس کو حصہ پورا دے دیا اس کو اس کا حصہ ہم نے تو حصہ پورا پورا دیا تھا یہ تو اپنے فیل پر گواہی دے رہے ہیں اور اپنے فیل پر تو انسان کی گواہی نہیں ہوتی بلکہ غیر کی گواہی چاہیے اس کے لئے تو سورت سمجھ میں آگئے وہ کس چیز پر گواہی دے رہے ہیں اپنے فیل پر کس فیل پر کہ ہم نے پورا پورا حصہ دے دیا اس کو پورا حصہ دے دیا تھا ہم نے تو وہ اپنے فیل پر گواہی دے رہے ہیں اور اپنے فیل پر تو گواہی قبول نہیں اپنے فیل پر تو اقرار ہوتا ہے گواہی تو نہیں ہوتی یہ قرار ہوتا ہے کہ میں نے یوں کیا ہے اس کو تو گواہی نہیں کہا جاتا گواہی تو کسی غیر کی چاہیے ہوتی ہے جو آ کر گواہی دے کے ہاں جی میں نے بھی دیکھا اس نے ایسا کیا تھا تو یہ تو اپنے فعل پر گواہی دے رہے ہیں اور اپنے فعل پر تو گواہی مقبول نہیں وہ نہیں سنی جائے گی جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہ نہیں ان کی گواہی سنی جائے گی وہ مقبول ہے اور یہ نہ کہیں وہ اپنے فعل پر گواہی دے رہے ہیں نہیں وہ متقاسمین کے فعل پر گواہی دے رہے ہیں ان کا کیا فعل ہے کہ انہوں نے جو حصہ وصول کیا ہے اور اس پر قبضہ کر لیا ہے کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے تقسیم کر دی تھی ہر ایک نے اپنا حصہ وصول کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا تو یہ دوسرے کے فعل پر گواہی دے رہے ہیں اپنے فعل پر گواہی نہیں دے رہے دوسروں کا کیا فعل انہوں نے حصہ وصول کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا اس پر گواہی دے رہے ہیں اپنے فعل پر کے ہم نے تقسیم کر دی تھی اس پر یہ گواہی نہیں تو کہتے ہیں وَشَحَادَتُ الْقَاسِمَنِ حُجَّتُن فِيهِمَار تقسیم کرنے والوں کی گواہی حُجَّت ہے وہ فیہا اس تقسیم کے معاملے میں محمد وشافعی رحمہم اللہ تعالی لیسد بحجت وہ فرماتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے تقسیم کے اندر ان کی گواہی حجت نہیں لِأَنَّهَا شَحَادَتُنْ عَلَى فِعْلِ اَنفُسِهِمَا اس لیے کیونکہ یہ گواہی ہے اپنے ہی فعل پر قُلْ نَا ہم کہتے ہیں لا یہ شیخین کی طرف سے جواب ہے ہم کہتے ہیں لا نہیں بل شہادتُن عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِمَا بلکہ یہ غیر کے فعل اپنے علاوہ کے فعل پر گواہی ہے بھئی غیر کا فعل کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ الْاستِفَى اور وہ وصول کرنا ہے زمین کو وصول کرنا اور اس پر قبضہ کرنا ہے وَإِنْ قَالَ قَبَسْتُهُ ثُمَّ أَخَدَ بَعْزَهُ حُلِّفَ خَسْمُهُ دوسری صورت پہلی صورت کیا تھی اس نے کہا کہ میں نے شروع میں کہا تھا میں نے حصہ وصول کر لیا اور بعد میں کہتا ہے میرا حصہ پورا مجھے ملا نہیں دوسری صورت آ کر کہتا ہے کہ جی مجھے حصہ شروع میں مل گیا تھا لیکن بعد میں میرے ساتھی نے ایک 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 ڈڑھ گز مزید قبضہ کر لیا مجھ سے لے لی اس نے تو اس صورت میں کہتے ہیں اس صورت میں دیکھیں عبارت وَإِنْ قَالَ قَبَسْتُهُ اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے قبضہ کر لیا تھا سُمَّ آخَزَ بَعْزَهُ پھر اس دوسرے نے اس کا بعض لے لیا میں نے لے لیا تھا مجھے مل گیا تھا حصہ پورا لیکن پھر اس میں سے کچھ حصہ دوسرے نے لے لیا وَإِنْ قَالَ قَبَسْتُهُ میں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا سُمَّ آخَزَ بَعْزَهُ پھر اس نے اس کا کچھ حصہ لے لیا ہے دوسرے شریک نے حُلِّفَ خَسْمُهُ تو اس کے مقابل کو اس کے خسم کو مخالف کو قسم دی جائے گی کیا دی جائے گی اس سے آپ کو پتا چل گیا کیا پتا چلا میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جب حلف کا ذکر آ جائے ہاں معلوم ہوا یہ بینا جب نہ ہو اور معلوم ہوا دوسرے کے ذمہ کیا ہے بینا ہے اور اگر بینا نہ ہو تو پھر اس کو قسم دی جائے گی تو معلوم ہوا اگر یہ بینا پیش کر دیتا ہے تو بھی اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اگر نہیں تو دوسرے کو قسم دی جائے گی یعنی قول اس کا معتبر ہے تو یہ معنی حل فخسمو اس کے فریق مخالف کو قسم دی جائے گی اعقالا یعنی وہ کہتا ہے قبستو حقی میں نے اپنے حق پر قبضہ کر لیا تھا ولیکن اخذا بعضہو بعدما قبضتو لیکن اس نے کچھ حصہ لے لیا بعد اس کے جب میں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا حل فخسمو تو اس کے خسم فریق مخالف کو قسم دی جائے گی وَإِن قَالَ قَبْلَ اِقْرَارِهِ اَصَابَنِي كَذَا وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَيَّ تَحَالَفَا وَفُسِخَتْ صورت یہ اب تیسری صورت یہ کہ اس نے اقرار نہیں کیا کہ مجھے اپنا حصہ مل چکا ہے پہلی صورت میں تو کیا تھا اس نے اقرار کر لیا دونوں صورتوں میں اقرار کر لیا اور ایک میں کیا کہا کہ مجھے میرا حصہ مل گیا بعد میں غور کیا تو پتہ لگا غلطی سے کچھ حصہ دوسرے کے پاس چلا گیا ہے یا مجھے حصہ تو مل گیا تھا لیکن بعد میں ساتھ والے نے میرے کچھ حصے پر دوبارہ قبضہ کر لیا اب تیسری صورت آ گئی کہ اس نے اقرار کیا ہی نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ اتنا حصہ میرے حصے میں آیا تھا اتنی زمین میرے حصے میں آئی تھی لیکن میرے اس نے پوری حوالے نہیں کی جو میرا حصہ بنتا تھا وہ اس نے میرے حوالے نہیں کیا اور شروع میں اقرار بھی نہیں کیا کبھی نہیں اس نے کہا کہ میں اپنا حصہ وصول کر چکا ہوں تو کہتے ہیں اس صورت میں دونوں کو قسم دی جائے گی اور تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیا کہتا ہے کہ میرا اتنا حصہ بنا تھا اقرار نہیں کیا اتنا حصہ میرا بنا تھا لیکن مجھے میرا پورا حصہ نہیں دیا گیا اس سے پہلے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے حصے پر قبضہ کر چکا ہوں اگر وہ کیا ہوتا پھر تو وہ پچھلی صورت بن گئی تھی لیکن یہاں تو اس نے ایسا کوئی اقرار نہیں کیا اور آ کر کیا کہتا ہے کہ اتنا میرا حصہ بنتا تھا لیکن میرا حصہ مجھے پورا دیا ہی نہیں کیا تو اس صورت میں کہتے ہیں دونوں کو قسم دے دی جائے گی اس کو بھی اور اس کے شریک جو دوسرا ہے دونوں کو قسم دیں گے اور دونوں جب قسم کھا لیں گے تو تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا وَإِن قَالَ قَبْلَ اِقْرَارِهِ اور اگر اس نے اپنے اقرار سے پہلے ہی کہا کہ اصاب نیکازا کہ مجھے اتنا حصہ پہنچا ہے وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَيَّ اس حال میں کہ اس نے وہ حصہ میرے حوالے نہیں کیا وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَيَّ وہ حصہ میرے حوالے نہیں کیا گیا تَحَالَ فَا تو دونوں قسم اٹھائیں گے وَفُسِخَتْ اور وہ تقسیم فسخ کر دی جائے گی لِأَنَّهُ اِخْتِلَافٌ فِي مِقْدَارِ مَا حَسَلَ لَهُ بِالْقِسْمَتِ اس لیے کیونکہ یہ اختلاف ہے اس چیز کی مقدار میں جو تقسیم سے حاصل ہوئی جو کس سے حاصل ہوئی مثلا اس کو زمین کا ایک حصہ مل ہے دوسرے کو ایک حصہ مل ہے یہ کہہ رہا ہے اس نے قرار بھی نہیں کیا پہلے اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ میرے حصے میں تو زیادہ زمین آتی تھی میرے تو اتنا حصہ بنتا تھا لیکن ملا تھوڑا ہے مجھے دیا تھوڑا گیا ہے حصہ میرا زیادہ بنتا تھا اور وہ کیا کہہ رہا ہے نہیں یہ تو حصہ ہی میرا ہے تو دونوں کو قسم دیں گے اور تقسیم کو فسخ کر دیں گے اس لئے کیونکہ یہاں پر جو حصہ ہر ایک کو ملا جو حصہ ہر ایک کے حصے میں آیا اسی میں اختلاف آ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے پورا حصہ نہیں ملا اور وہ کہہ رہا ہے نہیں اس کو پورا حصہ ملا ہے تو تقسیم میں جو حصے اسی میں اختلاف آ گیا تو جب اس صورت میں جب ایسا ہو اختلاف آ جائے تو پھر تقسیم کو فسخ کر دیا جاتا ہے یہ اسی طرح جیسے مبیع کی مقدار میں اختلاف آ جائے تو بیع کو فسخ کر دیا جاتا ہے بائے کہے مبیع اتنا ہے اور مشتری کہے مبیع اتنا ہے صورت سمجھ میں آگئے مثلا آپ خریدنے گئے اور آپ نے بکریاں خریدی ایک لاکھ روپے کی آپ نے گینی تو وہ سات بکریاں تھی اور تو آپ کہتے ہیں نہیں بھئی بیع تو آٹھ بکریاں کی ہوئی تھی بائے کہتے ہیں نہیں سات بکریاں کی بیع ہوئی تھی تو دیکھو مبیع کی مقدار ہی میں اختلاف آ گیا تو اس صورت میں پھر دونوں کو قسم دے کر بیع کو کیا کر دیا جاتا ہے فسخ کر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں لئنہ اختلاف فی مقدار ما حسل لہو بالقسمتی اس لیے کیونکہ یہ اختلاف ہے اس مقدار کے اندر جو اس کو حاصل ہوئی ہے تقسیم سے فسار اکل اختلاف فی مقدار المبیع تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ مبیع کی مقدار میں اختلاف ہوتا ہے جیسے وہاں بیع کو فسخ کر دیا جاتا ہے تو یہاں بھی تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا نئے سرے سے پھر تقسیم کی جائے گی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام